قیامت کا منظر کیسا ہوگا تیاری کرنے کی توفیق تھے ایک ایسی ہی عام سی گرم دپیر ہوگی یا پھر سرد دپیر ہوگی پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا تھنڈا کپ کپاتا ہوا سورج ہوگا شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الودا کہے گی دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے پرندے گھوصلوں کی طرف حسب دستور لوٹیں گے تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے مائیں بچوں کو گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی تھکے ہارے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوں گے پولیس والے اپنی چوکیوں پر پہرا دیتے دیتے یہ سوچ کر انگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈوٹی تبدیل ہوگی اور دوسرا حولدار آکے ڈوٹی دے گا رات کو کسی گھر میں مہندی لگ رہی ہوگی کہ صبح بارات آنی ہے اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا کہیں پہ رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح کو دکان کا افتتاہ ہونا ہوگا کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بلکل عام سی شام ہوگی ایسی ہی ایک شام آئے گی ہولے ہولے اور دھیرے دھیرے آئے گی اور پھر سارے عالم پچھا جائے گی پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نکاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدہ کر دے گا کوئے آنکھیں کھولیں گے مرگ ازان دیں گے بلبل کا نگمہ ہوگا کوئل کی کوکو ہوگی چڑیوں کی چہچہات ہوگی جھرنے اسی طرح اپنے پانی کے ساتھ بہر رہے ہوں گے دریاؤں میں تگیانی حسب دستور ہوگی سمندر میں موجوں کی اٹھکے لیاں حسب دستور ہوں گی سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑیوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے رائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوں گے مائیں بچوں کو سکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوگی تو کوئی ڈبل لوٹی پہ مکھن لگا رہی ہوگی اور کوئی پراتھا طوے پہ ڈالنے جا رہی ہوگی حالی نے حل خیت میں ڈال دیا ہے دکاندار نے دکان کھول لی ہے گاہت نے آکے قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبہ کہا دس میٹر کپڑا تیہ پایا اس نے کپڑا ناپا اور کاٹنے کے لیے کینچی ڈالی ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے اور ادھر کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند بیج بکھیرنے کو ہے ادھر دلن کے لیے اس کی بہنیں اور سہلیاں آئی بیٹھی ہیں ادھر باراتی آئے بیٹھے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب بارات چلے گی کب باجہ بجے گا اور کب دلہ آئے گا ایسا ہی ایک عام دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے حسب دستور دنیاوی معاملات بھی جاری ہوں گے اور اچانک سے ایک حیبتناک آواز آئے گی وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر تکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائے گا دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے مہندیاں گر جائیں گی دلہن اپنی جان بچا کے بھاگے گی دھولے کو اپنی بارات اور اپنی دولن تک یاد نہ ہوگی لڑکی والوں کو مہندی اور زیورات میں سجی ہوئی اپنی بیٹی یاد نہ ہوگی تو لڑکے والوں کو گھوڑے پہ چڑتا ہوا دولہ بھول جائے گا مراسیوں کو اپنے ڈھول بھول جائیں گے سیاستدانوں کو اپنی سیاست یاد نہ ہوگی حولدار کو اپنا پہرہ بھول جائے گا وہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلجہ چھیتے گی انسان کا کلجہ تو ہے ہی چھوٹا سا قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی حبتناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلجے پھٹ جائیں گے پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمیں خوشک ہو جائیں گے ماں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلائے رہی ہوں گی وہ ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی وہی ماں اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے میری جان پچ جائے لیکن آج بچے تو کون بچے اللہ کے سوا آج ہر شخص پر اتنا خوف تاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے مسلمان کوئی نہیں ہوگا اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھے گا سنگ مرمر کی ایٹوں کو ادھرتا دیکھے گا اپنے تخت کے پرزے پرزے ہوتا دیکھے گا اپنے اسلحے کو بکرتا دیکھے گا اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھے گا اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا یہ آئے گا تو بھاگ نہ سکے گا آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ آج نہیں بھاگ سکتے آج موت کا دن ہے آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیس کے رکھ دیا آج ساتوں آسمانوں کی موت ہے آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چک رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی جبرائیل سے کہو مر جائے میکائیل سے کہو مر جائے یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا یا اللہ کیا جبرائیل بھی مر جائے کیا میکائیل بھی مر جائے یا اللہ ان کو تو بچائیں ان کو تو بخش دیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خاموش آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا یہ دیکھو کوئی آنکھ ہے تو دیکھیں اللہ کی بینیازی کو آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا آؤ چشم تصور میں سرافیل کو بھی گرتے دیکھ لو آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو اب ایک عجیب منظر ہے ایک حیبت ہے ایک سناٹہ ہے ایک خوف ہے ایک جلال ہے اوپر اللہ ہے اور نیچے اور اللہ شان بینیازی سے کہہ رہا ہے کون باقی اسرائیل کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی نیچے ترابد اسرائیل باقی تو اللہ کی حیبتناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا میرے اسی عمر کے ساتھ جس عمر سے میں نے تجھے پیدا کیا اللہ اکبر کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے پھر سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گا ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی اس دن تنہوں تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحد اولا شریک ہے میرے بھائیوں یہ ہے وہ دن جس کا آنا تیہ ہے یہ ہے وہ دن جس کے لئے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دن کچھ باقی نہ ہوگا اس دن پورا جہاں ٹوٹ چکا ہوگا میرے بھائیوں اس ٹوٹ جانے والے جہاں سے عبرت لو اللہ کے واسطے اس کا حرص چھوڑ دو اس کے دیوانے نہ بنو اس کے دیوانے کے لئے زلط کے سوا کچھ بھی نہیں سائے کے پیچھے بھاگنے والے کے لئے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ریت پہ پانی تلاش کرنے والے کے لئے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ہوتا اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والے کے لئے سوائے زلط کے کچھ نہیں ہے اس کی جوانی پر اترانے والے کے لئے بڑاپے کی خوفناک آہیں ہیں سسکیاں ہیں اس دن کا انتظار کرو جب بڑاپا اس کی جوانی کو کھا جائے گا اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی کہے گی کہ امہ مرتی ہی نہیں ہے اببہ مرتا ہی نہیں دعا کرو اللہ والد صاحب کے لیے آسانی پیدا کر دے یعنی دوسرے لفظوں میں موت دے دے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نہ مونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں پونے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بین شاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاں کیسے